السلام علیکم to everyone so today we are going to talk about the mapping of ہمالیاز آج ہم discuss کریں گے mapping of ہمالیاز یعنی کہ آج ہم سیکھیں گے ہمالیاز کی mapping ہمالیاز کا فزکلی ہم دیکھیں گے یہ کہاں سے ستارٹ ہوتے اور کہاں تک لائے کرتے ہیں ابھی تک ہم نے تھولیٹکلی سیکھا تھا کہ یہ پاومیدناڈ سے ستارٹ ہوتے ہیں لداک میں پھر یہ جاتے ہیں ارنانچل پرہ دیش میں نامچا بروا تک اس کے بعد وہاں پہ discontinue ہوتے ہیں پھر وہاں سے ہوتے ہیں یہ ابھی تک ہم نے دسکرپٹو میں ڈسکس کیا تھا لیکن ستارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ابھی تک ہم نے ستارٹ کیا تھا فسکل جیوگرافیا اف انڈیا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ سلبس بہت زیادہ ہے تو سلبس کو بھی ٹائم ہم نے فینش کرنا ہے تو اس لئے میں چاہتا ہوں کی سیون ڈیز جو ہے ویک میں جو سیون ڈیز ہوتے ہیں تو سیون لیکچورز آئیں گے الگ الگ سبجیکٹ پہ یعنی کی ایک تو آئے گا جیوگرافیا ہم نے ستارٹ کیا ہے اس کے ساتھ ستیٹیسٹکس ایکنومکس کمپیوٹر سائنس اس سارے لیکچورز جو ہے ویکلی بیسز پہ ہر ایک لیکچر ایک ایک لیکچر آئے گا ہر ایک سبجیکٹ کا ٹھیک ہے تو اب ہم ستارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ میپ دیکھ سکتے ہو سکرین پہ میپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھو یہ ہے پامیر نانٹ جو ایشیا کا سب سے بڑا پلیٹو ہے تو یہاں سے ہی ماؤنٹینز ایشیا کے ہر ایک ڈیریکشن میں ایموج ہوتے ہیں یہاں سے ہی ماؤنٹینز ایموج ہوتے ہیں اور ایشیا کے ہر ایک ڈیریکشن میں وہ جاتے ہیں آپ یہاں پہ پامیر نانٹ دیکھ سکتے ہو اس کے ویسٹ سائیڈ میں سپوز یہ اس کا نارت سائیڈ ہے یہ اس کا ساؤت سائیڈ ہے یہ ایزٹ ہے اور یہ پامیر نانٹ کا اسی پلیٹو کا جس کو ٹیبل لینڈ بھی کہتے ہیں یہ اس کا ویسٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ویسٹ سائیڈ میں اس کو ہندو کش ماؤنٹینز جو پاکستان کی طرف آتے ہیں اور سلیمین رینج یہ بھی پاکستان کی طرف آتے ہیں اگر طبت کی بات کریں گے طبت میں یہاں پہ آتے ہیں کلون ماؤنٹینز اگر ساؤت کی بات کریں گے یعنی کہ انڈیا کے نارت کی بات کریں گے اس کا ساؤت ہوگا پامیر نانٹ کا ساؤت ہوگا لیکن انڈیا کا یہ نارت ہے اس کے ساؤت میں ہمالیاز امرج ہوتے ہیں جو انڈیا کا نارت بنتا ہے اور وہ انڈیا کی طرف جاتے ہیں تو یہی ہم دیکھیں گے کون سا رینج کہاں پہ لائے کرتا ہے اور کون سا رینج میں کیا کیا ہے تو یہاں سے اب ہم اب کو الگ سے دکھانے کی کوشش کریں گے کیا کیا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ سپوز یہ سمجھو آپ یہ پامیر نانٹ ہے ٹھیک ہے پامیر نانٹ اب ہم نے کلون ہندو کشور سلیمان نہیں دیکھنا ہے یہ آپ نے خالی مائنڈ میں رکھنا ہے کون سا کون سا ماؤنٹین کس ڈیریکشن میں ہے ہمالیاز کا پہلا ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹرانس ہمالیاز ٹرانس ہمالیاز ٹرانس ہمالیاز میں میں نے آپ کو کہا لگ بگ چار رینجز ہیں ایک ہے کارو کارو کورم دوسرا ہے لداخ رینج تیسرا ہے جسکر اور لداخ رینج کا ہی طبت میں جو ایک رینج امرج ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلاش ماؤٹینس ٹھیک ہے کل ملاکہ یہ تین ہی رینج ہے کیونکہ کلاش تو اسی کا رینج ہے تو ٹرانس ہمالیاز پہلے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ٹرانس ہمالیاز کا جو پہلا رینج آتا ہے انہی تین رینجز کو ملاکہ ہم ان کو کہتے ہیں ہول میں ٹرانس ہمالیاز ٹرانس ہمالیاز کا جو پہلا رینج ہے جس کو ہم کہتے ہیں کارو کورم کارو کورم یہ ویدن دن لداخ تک ہی ہے اور لداخ میں ہی ایموج بھی ہوتا ہے اور لداخ میں ہی یہ فینش بھی ہوتا ہے یعنی کہ اس کے بعد یہ ڈس کنٹینیو ہوتا ہے یہاں تک ہے لڈاک سے آگے یہ نہیں جاتا ہے دوسرا اسی رینج ٹرانس ہمالیا کا دوسرا رینج ہے وہ ہے لڈاک رینج لڈاک رینج بھی لڈاک رینج بھی رہتا ہے لیکن اس کا کچھ حصہ طبت میں امرج ہوتا ہے جس کو ہم کلاش ماؤٹینز کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھا گیا کہ لڈاک رینج کا سب سے بڑا رینج کون ہے تو آپ نے بولنا ہے کلاش رینج اس کے بعد ہے جسکر رینج تو جسکر رینج جو ہے یہ بھی لڈاک میں ہی پڑتا ہے لیکن یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ بھی لڈاک میں ہے تو لڈاک سے آگے یہ نہیں جاتا ہے تو کاراکورم اور جسکر یہ لڈاک میں ہی رہتے ہیں لیکن لڈاک رینج کا کچھ حصہ جاتا ہے کہاں پہ طبت میں جس طبت کے ویسٹ میں وہ جاتا ہے جس کو ہم کلاش ماؤٹینز کے نام سے وہاں پہ جانتے ہیں تو جو کاراکورم ہے اسی پہ دنیا کا سیکنڈ ہیسٹ پیک آتا ہے جس کو ہم کے ٹو جو کل ہم نے ڈسکس کیا یا ماؤٹ گارڈوین ایسٹن یا جس کو چائنا میں کو گرگ کو گرگ رینج بھی کہتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹرانس ہمالیا کو دیکھا آپ لائن میں بھی دیکھ سکتے ہو مائپ میں تو لائن میں مجھے لگا آپ کو کنفیوجن ہوگا تو اس لئے میں نے یہاں پہ سپریٹلی دکھانے کی کوشش کی تو میں امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا تو اب دوسرا رینج ہے کیونکہ ٹرانس ہمالیا کے بعد آتے ہیں گریٹر ہمالیاز ٹھیک ہے جن کو ہم ہیما دری بھی کہتے ہیں تو ٹرانس ہمالیا کے بعد یہاں پہ آتے ہیں گریٹر ہمالیاز گریٹر ہمالیاز کنٹینیوز ہے ٹھیک ہے یہ کشمیر سے سٹارٹ ہوتے ہیں کشمیر سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ جاتے ہیں ارنانچل پرہ دیش تک ارنانچل پرہ دیش تک ارنانچل پرہ دیش میں سٹیٹ میں ایک جگہ ہے جس کو ہم نامچا بروا کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نامچا بروا وہ یہ ہے یہاں پہ گریٹر ہمالیاز ٹھیک ہے تو نامچا بروا نامچا بروا یعنی کہ یہاں سے کشمیر سے لے کر ارنانچل پرہدش میں ایک جگہ ہے نامچہ بروا یہاں تک یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہاں تک یہ لائی کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ فنش ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون گریٹر ہمالیاز گریٹر ہمالیاز اگر آپ کو کہا گیا کہ ہمالیاز میں سے کون سا ماؤنٹین کنٹینیو سے تو آپ کہو گے گریٹر ہمالیاز گریٹر ہمالیاز اور ان کی لینگت کتنی ہے گریٹر ہمالیاز کی سارے گریٹر ہمالیاز کی لینگت بھی ہے 2400 کلومیٹر لیکن اگر الگ سے آپ کو پوچھا گیا کہ گریٹر ہمالیا کی لینگت کتنی ہے گریٹر ہمالیا جو ہے ان کی الگ سے لینگت کتنی ہے وہ بھی ہے 2400 کلومیٹر ٹھیک ہے تو یہ کنٹینیویس ہے اور اگر اس گریٹر ہمالیا کی بات کریں گے گریٹر ہمالیا کی بات کریں گے اس کے ایوریج ہائٹ میں نے آپ کو کہا وہ ہے 600 6000 میٹر ایبو دی سی لیول ٹھیک ہے لیکن یہ 6000 سے ایبو جاتا ہے کیونکہ اسی پہ اگر آپ کو پتہ ہوگا یہ یہاں پہ بھوٹان ہے بھوٹان یہاں پہ نائپال ہے تو یہ یہاں انڈیا کے دو نیبرنگ سیٹیٹ سے بھی گزرتا ہے پھر یہ دوبارہ آگے انڈیا میں ری امرج ہوتا ہے ارنانچل پرادیش میں ٹھیک ہے اور اسی کا ایک ہائشٹ پیک ہے جس کو ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کہتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ جس کی ٹوٹل جو ایبو دی سی لیول ہے وہ ہے 8,848 میٹر ایبو دی سی لیول ہے یہ بھی اسی گریٹر ہمالیا پہ آتا ہے یہ کنٹینویس ہے اور اگر آپ کو کہا گیا گریٹر ہمالیا کو کور کیسا ہے گریٹر ہمالیا کس کے بنے ہو میں سارے ہمالیا کی بات نہیں کروں میں خالی گریٹر ہمالیا کی بات کر رہا ہوں جو ٹرانس ہمالیا کے بعد آتے ہیں ان کا جو کور ہے وہ بنے ہوئے ہیں گری نائٹ کی گری نائٹ راک گری نائٹ آپ یاد رکھو گی تو یہاں پہ گریٹر ہمالیا کا بھی ہم نے فنش کیا اب ہم آگے دیکھیں گے گریٹر ہمالیا کے بعد آتے ہیں لیسر ہمالیا جن کو ہم ہمارچل بھی کہتے ہیں اور میڈل ہمالیا بھی اور لیسر ہمالیا بھی کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کنٹینویس ہے پھر یہ ڈسکنٹینویس ہوتے ہیں پھر دوبارہ ڈسکنٹینویس تو جو لیسر ہمالیا ہے یا ہمارچل یا میڈل ہمالیا ہے جو گریٹر ہمالیا کی ساؤت میں پڑتے ہیں یہ بھی ارنانچل پرہ دیش تک جاتے ہیں نامچہ بروا تک لیکن یہ ڈسکنٹینویس ہے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں پھر ان کے بیٹ میں فالٹ ساتے ہیں یا ویلیز بنتی ہیں پھر یہ دوبارہ ریوم مورج ہوتا ہے پھر دوبارہ فالٹ ساتے ہیں پھر یہ دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے پھر یہ دوبارہ فالٹ ساتھ ہے تو اسی طریقے سے یہ ارمانچل پرہ دیش تک جاتا ہے اس لئے یہ continuous نہیں ہے یہ continuous نہیں ہے یہ point آپ نے یاد رکھنا ہے یہ continuous نہیں ہے یہ discontinuous ہے تو یہاں پہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اگر اس کی height کی بات کریں گے lesser ہمالیاز کی height کی altitude کی بات کریں گے ابودی سی لیول کسی جگہ پہ یہ 3700 میٹر ہے کسی جگہ پہ یہ 4500 میٹر ایبودی سی لیول ہے یہ point آپ نے یاد رکھنا ہے تو اور اس greater ہمالیاز سے کچھ ویلیز بنتی ہے جیسے دولادر ویلی کشمیر ویلی یہ کچھ ویلیز اس سے بنتی ہے یہ آرہی نہیں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تو آپ وہاں پہ ان لیکٹیوز میں جان سکتے ہو اور وہاں پہ آپ ان کے بارے میں جان سکتے ہو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اب اس کے بعد آتے ہیں شیوالکس شیوالکس جن کو ہم آوٹر ہمالیاز کہتے ہیں جو جمعو سے سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں پہ جمعو جمعو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی ڈسکنٹینیوز ہے لیکن یہ بھی جاتے ہیں اور نہ چل پرہ دیش تک ٹھیک ہے لیکن ڈسکنٹینیوز ان کے بیچ میں بھی فالٹس آتے ہیں ان کے بیچ میں کچھ ویلیز بنتی ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے شیوالکس شیوالکس بھی ڈسکنٹینیوز ہے اور ان کے اگر ہائیٹ آلٹیچوڈ کی بات کریں گے کسی جگہ پہ نائن ہنڈرڈ میٹر ایبودی سی لیول ہے کسی جگہ پہ الیون ہنڈرڈ اور ٹویل ہنڈرڈ میٹر ایبودی سی لیول ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور شیوالکس اگر آپ کو کہے گا کہ کوئی شیوالکس جو ہے شیوالکس کا کور کیسا ہے اوکن راکس کا بنا ہوا ہے وہ ہے سیڈمنٹری راکس کا یہ آپ یاد رکھو گے سیڈمنٹری راکس کا ان کا کور بنا ہوا اور ان سے جو کچھ ویلیز بنتی ہے کیونکہ ان کے فالتس ہے یہاں پہ سیٹارٹ ہوتی ہے شیوالکس پھر فالتس آتے ہیں پھر دوبارہ سیٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو فالتس ہے ان کے بیٹ میں کچھ ویلیز بنتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں کوٹلی دون یہ کچھ ویلیز ہے جو شیوالک اور لیسر ہمالیاز کے بیچ میں بنتی ہے دونز مینوز ویلیز کیونکہ لیسر ہمالیاز سے بھی ویلیز بنتی ہے اور شیوالک سے بھی ویلیز بنتی ہے کیونکہ یہ ڈسکنٹینیوز ہے اور ان کے بیچ میں کچھ فالتس آتے ہیں ان کے بیچ میں ویلیز بنتی ہے وادیہ بنتی ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور ان کو ہم ڈونز یا ڈواز کہتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب آگے بات کریں گے اب ہم نے یہاں پہ ٹرانس ہمالیاز بھی جسکس کی ہم نے گریٹ ہمالیاز بھی ہم نے اس کے بعد لیسر ہمالیاز کے بھی اور جو آوٹر ہمالیاز ہے جن کو ہم شوالکس کہتے ہیں جو جمعوں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور جاتے ہیں نامچا بروا یعنی کی ارنانچل پرہدش تک یہاں تک ہم نے ٹرانس ہمالیاز یا سارے ہمالیاز کو کور کیا اب جب ٹرانس ہمالیاز یہاں پہ فنش ہوتے ہیں نامچا بروا میں یہاں سے ایک ایک نیا ہل سٹارٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایشٹرن ہلز کہتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جو کنویکس شیپ یہاں پہ لیتا ہے کنویکس ٹھیک ہے کنویکس یعنی کی کریسنٹ ٹائپ کا یہاں پہ یہ بناتے ہیں ایسے تو یہاں پہ ایک نیا اس طریقے سے ایک نیا نامچا بروا سے ایک نیا ہل سٹارٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایشٹرن ہلز یا پوروہاں چل پور اپنیز ایشٹرن ہلز کہتے ہیں جو سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ کریسنٹ شیپ لیتے ہیں اور انڈیا کے ساؤت میں یعنی کہ یہ انڈیا کا ایشٹرن سائیڈ کی طرف جاتے تھے گریٹر ہمالیاز لیکن جب ایشٹرن ہلز یا پوروہاں چل ہلز سٹارٹ ہوتے ہیں وہ کریسنٹ ٹائپ کا یا کنویکس شیپ لیتے ہیں اور نیچے ساؤت کی طرف آتے ہیں ساؤت میں آنے کے بعد وہ انڈیا کے باقی سٹیٹس میں انٹر ہوتے ہیں اور ان کے کچھ ہلز ہیں ایشٹرن ہمالیاز ساری ان کو ایشٹرن ہمالیاز بھی آپ کہہ سکتے ہو ایشٹرن ہلز کے کچھ الگ الگ ہلز ہل رینجز ہیں جن کو ہم کل ہم نے ڈسکس کیا پٹکائی پٹکائی ہل دوسرا ہے ناغہ ہل تیسرا ہے منی پور ہل اس کے بعد ہے میزو ہل یہ ہم نے ڈسکس کیے تھے یہ چارو یا بریلی ہلز یہ پانچ ہلز جو ہے ہل رینجز ہیں ان کو ملاکیں ہم کہتے ہیں ان کو ایشٹرن ہلز ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ کو دوبارہ یہاں پہ ایشٹرن ہلز کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے یہاں پہ کیا ہوتا ہے سپوز یہ نامچہ بروا تک فنش ہوتے ہیں میریٹر ہلز اس کے بعد یہاں پہ ایشٹرن ہمالیاز سٹارٹ ہوئے ٹھیک ہے ایشٹرن ہمالیاز کا جو پہلا رینج آتا ہے وہ ہے پٹکائی پٹکائی رینج یا پٹکائی ہلز اس کے بعد ہے ناغہ ہلز اس کے بعد ہے بریلی ہلز اس کے بعد ہے منی پور ہلز اس کے بعد ہے میزو ہلز ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے میزو ہلز تو یہ سارے ہل رینجز جب ہم ان کو کنسسٹ کرتے ہیں تو یہ بناتے ہیں ایسٹرن ہلز لیکن اس کے اندر سے بھی کچھ تین رینجز ہے جن کو میں نے کل کہا ٹرائبز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سارے ہلز کو ملا کے ہم ان کو نام دیتے ہیں ایسٹرن ہلز اور پوروانچل ہلز آف انڈیا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ یاد رکھنا ہے لیکن جو یہاں پہ پٹکائی پٹکائی ہل جو آتا ہے اس کے اس کے نارت میں یعنی کہ ارناشل پردیش کے نارت میں یہاں پہ یہ ارناشل پردیش کا نارت ہوگا کیونکہ نارت سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں پھر آتے ہیں ساؤت کی طرح ارناشل پردیش اگر ارناشل پردیش کی بات کریں گے اس کا نارت لیکن خود تو ارناشل پردیش ایسٹ میں آتا ہے تو یہاں پہ ایک ہل بنتا ہے جس کا نام ہے دپا دپا ہل دپا ہل کے ساؤت میں آتا ہے پٹکا ہل پھر پٹکہ ہل کے بعد آتا ہے ناغہ ہل ناغہ ہل کے بیچ میں آتا ہے بریلی ہل اس کے بعد منیپور ہل اس کے بعد میزو ہل تو یہ یہاں پہ میپنگ تھی ہمالیاز کی جو ہم نے جاننے کی کوشش کی اور یہاں پہ ویسٹ کی طرف کچھ یعنی کہ ویسٹ کی طرف کچھ نئے ماؤنٹینز بنتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں گارو خانسی اینڈ جینٹی ہے یعنی کہ ارناجل پردش کے کچھ ویسٹ سائیڈ میں بسٹ کیلئے یہاں پہ ٹرائب ہے جو انہی ماؤنٹینز پہ رہتے ہیں انہی فارشتز میں رہتے ہیں جو انہی ماؤنٹینز پہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں اور انہی ٹرائب کا نام ہے گارو خانسی اینڈ جینٹی ہے اس لئے ان ہلز کو بھی انہی نام سے جانا جاتا ہے گارو خانسی اینڈ جینٹی ہے یہ آسام میں ہے تو یہ ہماری میپنگ تھی ہمالیاز کی اور اسٹرن ہلز کی جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے تھے اب ہم اور جاننے کی کوشش کریں گے اور کیا ہے یہاں پہ اب ہم پاسز کی بات کریں گے کچھ پاسز ہے ٹھیک ہے تو کچھ پاسز ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ یہ میپ آپ دیکھ سکتی ہو تو آپ کو خود سمجھائے گا کہ کہاں سے کیسے یہ موٹین جاتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ کچھ پاسز ڈسکس کریں گے کیونکہ پاسز جو پاسز ان موٹینز پہ پائے جاتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو پہلا یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو بانی حال پاس ہے بانی حال پاس جمعین کشمیر کے بیچ میں یہ پاس جو ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بانی حال پاس بانی حال جو راستہ ہے یہ ہمالیا کے کس رینج میں آتا ہے یہ ہمالیا کے پیر پنچار رینج میں آتا ہے پیر پنچار رینج کس کا پارٹ ہے یہ لیسر ہمالیاز کا پارٹ ہے یہ لیسر ہمالیاز کا پاتھ ہے تو بانی حال پاس جس کو ہم جوہر ٹنل کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ جمہو اور جمہو اور سری نگر کو جوڑتا ہے یعنی کہ ویلی اور جمہو کو جوڑتا ہے جوہر ٹنل جو جمہو اور سری نگر کو یا کشمیر کو ریشٹ آب دی کنٹری سے جوڑتا ہے تو بانی حال پاس کس رینج پہ آتا ہے یہ پیر پنچار رینج پہ اور اس کی جو آلٹیچوڈ ہے وہ ہے 2832 میٹر ایبو دی سی لیول اور یہ کس ماؤنٹین رینج پہ آتا ہے یہ آتا ہے لیسر ہمالیاز پہ تو بانی حال پاس آپ نے یاد رکھنا ہے جس کو ہم جوہر ٹنل بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے چانگلا پہلے یہ لا سمجھے یہ لا کہا ہے لا بیسکلی تبتین لینگویج ہے تبت لینگویج میں لا کہتے ہیں پاس کو پاس میں نے ذراستہ تبتین لینگویج میں لا کس کو کہا جاتا ہے پاس کو راستہ کو یعنی کہ وہ راستہ جو ماؤنٹین سے گزرتا ہے چاہے گالیوں کا راستہ ہو یا بائی فوڈ کا راستہ ہو اس کو ہم لا کہتے ہیں یا ماؤنٹین پاس کے نام سے جانتے ہیں اب ہم چانگلا پاس دیکھیں گے یہ کچھ امپارنٹ پاس ہے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں چانگلا پاس کیا ہے یہ بھی جمعہ کشمیر میں پاس ہے اور یہ ہائشت ماؤنٹین پاس ہے لڈاک میں تو اگر آپ کو کہہ جائے گا کہ ہائشت ماؤنٹین پاس کون ہے جمعہ کشمیر وہ ہے چانگلا پاس مگر یہ کہاں پہ ہے یہ لڈاک یوٹی میں ہے اب تو یہ یوٹی ہے ٹھیک ہے تو یوٹی میں ہے تو چانگلا پاس جس کو ہم ناردرن پاس کے نام سے بھی جانتے ہیں چانگلا پاس is also known as ناردرن پاس کیونکہ یہ ناردرن پاس میں پڑتا ہے تو اس کو اور یہ کس رینج پہ ہے امپارن یہ ٹرانس ہمالیا کے لڈاک رینج میں ہے کیونکہ ٹرانس ہمالیا کا ایک رینج ہے جس کو ہم لڈاک رینج کہتے ہیں اور یہ اسی رینج پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو ناردرن پاس یا چانگلا پاس یہ کس رینج پہ آتا ہے یہ لڈاک رینج پہ آتا ہے یہ آپ یاد رکھو گی اب آگے ہم دیکھیں گے اب ہے یہاں پہ فوٹولا پاس فوٹولا پاس فوٹولا پاس کیا ہے یہ پاس جو ہے سرنگر لےہوی آپ نے یہاں پہ اتنا ہی یاد رکھنا ہے فوٹولا پاس کس پہ آتا ہے یہ جمعین کشمیر میں ہے فوٹولا پاس کہاں ہے یہ جمعین کشمیر میں ہے لیکن جمعین کشمیر میں یہ کس رینج پہ ہے یہ جس کا رینج پہ ہے جس کا رینج خود کس ہمالیا کا کس ہمالیا کا یہ پارٹ ہے یہ پرانس ہمالیا کا پارٹ ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پہلی میپنگ میں دکھایا کہاں پہ تو فوٹولا پاس یہ جمعین کشمیر کو جوڑتا ہے یعنی کہ آپ جمعین کشمیر کو ہی کہو یہ جمعین کشمیر کو جوڑتا ہے کس کے ساتھ یہ جمعین کشمیر کو یعنی کہ لدھاک سے یا لے سے جوڑتا ہے یہ آپ نے ایسے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہے کار دنگلہ پاس کار دنگلہ پاس یہ بھی جمعین کشمیر میں ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کار دنگلہ پاس اور یہ کس رینج پہ ہے یہ کارا کورم رینج پہ ہے ٹرانا سیمالیا کا جو پہلا رینج ہے جس کو ہم ٹرانا سیمالیا کہتے ہیں اسی رینج پہ ایک پاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کار دنگلہ پاس کار دنگلہ پاس تو یہ آپ نے یاد ہے کار دنگلہ پاس کارو کرم رینج پہ آتا ہے تو یہ ایسے آپ نے یاد ہے باقی اس میں آپ کو باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا ہی ہے کیونکہ پوچھا جا سکتا ہے کار دنگلہ پاس کس رینج پہ ہے تو یہ کارا کوروم رینج پہ ہے جو ٹرانس ہمالیا کا پارٹ ہے اب ہے اور ایک نمیکلا نمیکلا پاس یہ بھی جمعین کشمیر میں ہے یہ ایک ہائی پاس مانا جاتا ہے جو آتا ہے بیٹوین کرگل اور لہ کرگل اور لہ کے بیٹ میں یہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے آندہ ہوئی یعنی کہ جو کرگل اور لہ کے بیٹ میں جو ہوئی جاتا ہے نیشنل ہوئی اس کا یہ ہائیسٹ پوائنٹ مانا جاتا ہے تو نمیکلا پاس جو ہے اب ہم دیکھیں کہ کس رینج پہ آتا ہے یہ بھی جسکر رینج پہ آتا ہے جسکر رینج خود کس کا پارٹ ہے یہ ٹرانس ہمالیا کا پارٹ ہے تو نمیکلا پاس یہ جسکر رینج پہ آتا ہے ایسے آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہے زوجیلا پاس زوجیلا پاس زوجیلا پاس بھی جمعین کشمیر میں پڑتا ہے اور یہ بھی آتا ہے کس میں جسکر رینج کے اوپر جسکر رینج کے جسکر رینج کے اوپر یہ آتا ہے اور یہاں سے ہی سری نگر لہ حوے گزرتی ہے سری نگر لہ حوے جو ہے جو سری نگر سے لہ کی جو حوے گزرتی ہے وہ یہاں سے اسی پاس سے گزرتی ہے پھر آگی جاتی ہے تو زوجی لا پاس اس حساب سے امپارڈن ہے ٹھیک ہے تو اب ہے اور ایک پاس وہ ہے بارہ لاچہ پاس بارہ علاچہ پاس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہوئے بارہ علاچہ پاس یہ جمویہ کشمیر میں نہیں ہے وهیمارشل پردش میں ہے اس کو بارہ علاچہ پاس بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی آتا ہے جسکر رینج پہ تو میگزمم ہے جسکر رینج پہ ہی آتے ہیں یہ ہماچل پردش کا ڈسٹک ہے جس کو ہم لہول ڈسٹک کہتے ہیں لہول ڈسٹک اس کو یہ جڑتا ہے جمویہ کشمیر کے لداخ یعنی کہ یو ٹی کے ساتھ تو بارالاچہ پاس کیا ہے یہ ایک راستہ ہے ہائی موٹن پاس ہے جس کے رینج میں جس کے رینج کے اوپر یہ پڑتا ہے یہ ہمارچل پرہ دیشٹک ہے جس کو ہم لہول ڈشٹک کہتے ہیں اس کو یہ جوڑتا ہے لڈاک یو ٹی کے ساتھ جمعین کشمیر میں اب آگے ہم دیکھیں گے رو ٹینگل پاس یہ بھی ہمارچل پرہ دیشٹ میں ہے اور یہ پیر پنچال کے ایشٹرن سائیڈ میں پڑتا ہے یہ پیر پنچال رینجز ہے اور جو ہی پیر پنچال رینجز کہاں جاتے ہیں کشمیر سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں کہاں ہمارچل کی طرف تو ان کا جو ایشٹرن سائیڈ میں ان پیر پنچال کا جو ایشٹرن سائیڈ پڑتا ہے تو ایشٹرن سائیڈ میں ایک پاس ان پیر پنچال کے اوپر ہے جس کو ہم کہتے ہیں رونگ ٹنگ پاس اور وہ ایشٹرن پارٹ ان پیر پنچال کا پیر پنچال رینجز کا جو ایشٹرن پارٹ آتا ہے جس پہ رونگ ٹنگ پاس پایا جاتا ہے وہ ہمارچل میں ہے ہے یہاں استعمار کریں گا خالقا پہ انٹھا ہے اب ہسے ایسے اپنے یاد رکھنا ہے اب ہے چپکی لا ہر ہے mensen پ зат az لا وقت مناسون ۔ تو شپکیلا پاس بھی ہمارچل پرہ دیش میں ہے ایک ویلی بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ست لج ویلی ست لج ایک ریور ہے جو تبت سے آتا ہے پھر وہ انڈیا میں انٹر کرتا ہے ہمارچل پرہ دیش سے چھ گئے تو ست لج ویلی جو ہے ست لج ویلی کے آس پاس ایک لہنسٹہ بنتا ہے ہمارچل پرہ دیش میں جب ہی ریور انٹر ہوتا ہے تو اسی ریور کے تھو ایک پاس بنتا ہے ہمارچل پرہ دیش میں جس کو ہم کہتے ہیں شپکیلا پاس یہ آپ ایسے یاد رکھو گی اور بھی یہاں پہ دو پوائنٹس ہے تو یہ آپ خود پڑھو گے ایک ہے جی لپلا پاس یہ ہے سکم میں سکم میں یہ پایا جاتا ہے تو یہ آپ یہاں پہ یاد رکھو گی تو یہ ہمارے پاسس تھے جو ان ہمالیاز کے اوپر گریٹر ہمالیاز ٹرانس ہمالیاز کے اوپر آتے ہیں یا لیسر ہمالیاز کے اوپر آتے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ میپ پہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو تو تھوڑا یہاں پہ میں نے کچھ ایمیج کریٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ایک سکنڈ تو یہ میپنگ ہے ٹرانس ہمالیاز کی گریٹ ہمالیاز کی میڑل ہمالیاز کی اور پوروانچلز کی یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو یا آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل میں یہ پی ڈی ایف ایویلیبل ہوگا تو اب یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو زوجلہ پاس کس میں ہیں جسکر رینج میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جسکر رینج میں ٹھیک ہے اسی بانیہ الپاس یہ آتا ہے پیر پنچال کے رینج کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہے پیر پنچال یہ جو لیسر ہمالیاز ہے ان کا اور ایک پارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں دولہ در رینج یہ بھی لیسر ہمالیاز کا پارٹ ہے چانگلہ پاس چانگلہ پاس میں نے آپ کو کہا چانگلہ پاس جو ہے یہ لداخ رینج میں پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لداخ رینج ٹھیک ہے اب اور بھی کچھ ہے تو یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہو لیکن آپ نے اتنا یاد نہیں رکھنا آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اپجوکٹو ٹائپ اگزام ہے چانگلہ پاس چانگلہ پاس کس رینج پہ آتا ہے تو لداخ رینج پہ اسی طریقے سے باقی رینجز کا بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ یہ پوائنٹ سیاد رکھو گے تو آپ ایزیلی آنسر کر پاؤ گے تو یہ تھا آج کا لیکچر ہمارا تو امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا آپ نے یہ ساری میپنگ جو ہے سمجھی ہوگی تو انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ کل کس سبجکٹ پہ ٹاپک آئے گا یا تو اکنامکس کا یا سٹیٹسٹکس کا کسی بھی یا سائنس پہ ٹاپک آ سکتا ہے لیکچر آ سکتا ہے تو آج کے لیے اللہ حافظ